چکوال خصوصی ریپورٹ مسلم لیگ نون رڈھیال کی طرف سے رڈھیال میں اہم اجلاس رڈھیال کی سرکردہ نون لیگی سرکتیات اور کارکنوں کی بھرپور شرکت تفصیلات کے مطابق اتوار کی شام ساڑھے چار بجے صدر مسلم لیگ نون رڈھیال تارک جمیل کی رہائش کا پر مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس منعقد ہوا اجلاس نے مسلم لیگ نون کے مقامی قیادت کے علاوہ سابق ایم پی اے اوزلی صدر مسلم لیگ نون چودری سلطان حیدر علی نے خاص روپے شرکت کی چودری سلطان حیدر علی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین کا سورج غروب ہو چکا ہے اور سابقہ دور میں ملک کی تباہی اور بربادی کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی حکومت ہے پی ٹی آئی کے دور کا نواز شریف کے گزشتہ دور حکومت سے موازنہ کر لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ ملک کی بہتری کے لیے کس نے کام کیا ہے نواز شریف کے دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی جبکہ مہنگھائی کی بھی صورتحال بہت بہتر تھی لیکن پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں ملک کی معاشیت کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کے پاس سب سے بہتری نوکی تھا کہ حالیہ دور حکومت میں آتے ہی اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کرواتی تو اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف پھیلی نفرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آسانی سے اپنے حکومت بچا سکتی تھی لیکن مسلم لیگ نون نے ذاتی مفات کو نہیں دیکھا بلکہ ریاست بچانے کا سوچا مسلم لیگ نون چکوال میں بھرپور عوامی طاقت سے الیکشن میں کامیابی لے گی اور تمام سیڈ سیڈ کر قائدین کو تحفے میں پیش کرے گی اس موقع پر صدر مسلم لیگ نون روڈیال تارک جمیل رانہ بشیر سراج چوہدری اجاز حسین سانگ اور دیگر مقامی رہنماؤں نے بھی تقریب سے خطاب کیا جبکہ مسلم لیگ نون سردار گروپ کی نمائندگی کے لیے چوہدری نجم الحسن گوندل بھی موجود تھے عوامی پریس کلپ چکوال کے بانی چیئرمن صحافی و کولم نگار ڈاکٹر زاہد عواز چودری جرنل سیکیٹری عوامی پریس کلپ چکوال آصیف علی نائق منور حسین سلیم زوار عزدار حسین عبرار حسین بھٹی اور گھرار پریس کلپ کے صحافی بھی کوریج کے لیے موجود تھے